بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے خیر و آفیات سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور فیملی ہماری صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہم نے چڑھا دی ہے چائے اور ساتھ ساتھ طبعہ بھی چڑھا دی ہے کیونکہ ہلکا ہلکا گیس ہے ہم جلدی سے ناشتہ بناتے ہیں ناشتہ بنا کے اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھیں گے کیونکہ گیس چلا جاتا ہے اسی لئے پہلے پہلے ناشتہ بنانا پڑتا ہے بعد میں پھر گیس چلا جاتا ہے تو اسی لئے ہم نے کہا ہے پہلے ناشتہ بنائیں ناستہ بنا کے جلدی سے پھر نماز پڑھتے ہیں فیملی میں جا رہی ہوں محمل کو سکول چھوڑنے کے لیے اور آج جینا ہسپٹل بھی جانا ہے فیزو تھریپی کے لیے اور خون کی رپورٹ اٹھانی ہے جو بلٹ کی دے کے آئی تھے پتہ نہیں آج جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی سمجھ میں نہیں آرہا میں نے سکول اب میں جا رہی ہوں گا کال کروں گی کرو ان کو کہ جانا ہے آج کیا بھولتا میں آئی ہوں جنات کے ابو کا یہاں پہ نا مفرال رہ گیا تھا جس دن ہم آئے تھے یہاں نینہ کے لیے کھچڑی بنانے کے لیے تو کریم کا یہاں پہ رہ گیا تھا جو سر کو لپیٹ تہرومالا میں وہ لینے آئی ہوں باہر کھڑی ہوں ہنڈی کھٹ کھٹ آئی ہے ابھی نیچے آئے گی جنات تو اس کے بعد پھر میں جاؤں گی جینا ہسپٹل فیملی جنات آئی ہے دروازہ کھولا ہے تو جنات کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگ رہی جنات کی طبیعت ڈان ہے تمہیں آگئی ہے جنات کے گھار اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے ٹھیک الحمدللہ کل وہ بلوپ ڈانا ہے تو چلاب کیا ہے میں نے مرکا کہیں گے پھر روک کیا کے سامنے برینٹ کیا پھر سو جی میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے طبیعت صحیح نہیں ہے بھی نہیں سو رہی ہے بھی مشکری صحیح نہیں ہے مزمل کو بھی زکام اور مزمل سارے رات نہیں سویا وہ بھی چونچا چونچا کرتا رہا ہے ہم کل گئے تھے ادھر شیویوں کی طرف وہاں سے لکریاں بغیرہ کٹھی کر کے لیے ہیں تو زکام اس کو تھا تو ہوا بھی تھی تو اس وجہ سے اس کا بھی ناک باندھ ہے وہ بھی سارے رات نہیں سویا چائے کب بنا رہی ہوں میں نے جانا ہے ادھر جینہ ہسپیٹل چائے میں بنا رہی ہے ہاں بنا بنا جنت چائے بنا رہی ہے سردی ہے میں نے کہا ایک کب چائے کا پلاو پھر میں جاؤں چائے پی کر پھر میں جاؤں گی گھر گھر سے پھر جینہ ہسپیٹل جاؤں گی وہ میری ناندھ کا بچہ ہے نا داخل پروین کا پوتا تو ویٹی فیملی آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک خیر خیریت سے ٹھیک ہو کر گھر آ جائے اللہ پاک اس کو لمبی زندگی دے چھوٹا سا بچہ ہے داخل ہے مشین میں پڑا ہے اللہ پاک اس کو صحت دے اور آپ نے بہت دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو جلدی تندرستی اور صحت دے اور اپنے گھر آ جائے خوشیوں کے ساتھ آپ نے بہت دعا کرنی ہے تو وہ جو بچے کی ماں ہے وہ اور اس کی نانی جائیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی وہ رکشے پہ جائیں گے تو مجھے وہاں اتار دیں گے خود پھر چلے جائیں گے آگے جہاں ان کا بچہ ہوتا ہے پھر میں واپسی پھر بس پہ آ جاؤں گی تو چائے پی کر پھر میں جاؤں گی گھر گھر سے پھر وہ وہاں جاؤں گی آ گئی ہوں جنہ گئی تھی فیزیو تریفی کرائی ہے خون کی ریپورٹ بھی اٹھائی ہے تو ابھی میں جا رہی ہوں گھر میں ویٹ کر رہی ہوں اپنے بیٹے کا چھوٹا بیٹا گیا تھا زم سیکیورٹی کے آفیس تو بھلایا تھا انہوں نے تو ابھی مجھے کال کی ہے کہنے لگا امی آپ کہاں ہیں میں نے کہاں میں پھارک ہو گئی ابھی میں جا رہی ہوں بس پہ تو میرے بیٹے نے بولا نہیں امی آپ روکے میں آپ کو چھوڑ کے پھر کام پہ چلا جاؤں گا تو میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں آگے ہو چلو ٹھیک ہے چلے شاملی میں آ گئی ہوں گا تو ابھی گھر کا کام شروع کر رہے ہیں صفائی میں نے سمیٹ لی ہے ابھی جھارو لگا رہی ہوں جھارو لگا کے پھر ہم دکھاتے ہیں آپ کو جھارو وچہ کر کے صفائی ہم نے کر لی ہے جھارو لگا لی ہے پوچہ لگا لی ہے بستر بستر بھی سمیٹ لی ہے بس ایک بندہ اوپر سوتا ہے اور میں ایک نیچے ہماری چرپائی باہر ہے سہم میں یہ کل جو لکنیاں لائے تھے وہ ہی رکھی بھی ہیں ابھی ہم نے اس کن چیڑا نہیں ہے لکنیوں کو کیونکہ پھر ادھر ادھر کریں تو پھر آتے جاتے پاؤں میں اڑتی ہیں چھوٹی سی بلپل جگہ ہے باہر کی بھی ہم نے صفائی کر لی ہے سب سمیٹ لیا ہے تو میں جینا گئی تھی انہوں نے فیزیو تریپی بھی کی اور ہمیں بتایا بھی کہ آپ گھر میں ایک وردش بتائی ہے جو دن میں چار مرتبہ کرنی ہے ایک بتائی ہے جو دن میں دو مرتبہ کرنی ہے جو دو مرتبہ کرنی ہے وہ بہت ہی تکلیف دیتی ہے میری کمر کو اور بہت ہی درد ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہم نے یہ جو اہم نے ادھر ہاتھ لگایا ایسی کہی کیا ہے یہ ہم نے چھیڑ چھاڑی کی ہے نا آپ کے اس کے ساتھ پٹھوں کے ساتھ موروں کے ساتھ ہمیں ریڑ ہڈی کے اوپر ایسے دبا دبا کے زور دی ہے اور پوچھا ہے کہ کہاں درد ہوتا ہے پھر ہم نے بتایا ہے تو وہاں بہت تکلیف ہوتی ہے تو انہوں نے کہا ہے یہ وردش کریں اور پھر آ کے ہمیں تین چار دن بعد جب اوپیڈی ہوتی ہے فیزیو تھریپی کی تو آپ آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس میں فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا تو وہ بھی ہم ان کو جا کے بتائیں گے آج سے بھردش شروع کریں گے جو انہوں نے بتائی ہے ہمیں اور امرائے کا تو ابھی پتہ نہیں ہے بیٹے کو بھی بولا ہے تو بیٹے نے کہا ہے ہمیں کسی نے مشورہ دیا ہے فلانی جہاں پہ ڈاکٹر بیٹھا ہے آپ وہاں جا کے دکھائیں اس کی ہزار پہ فیز ہے تو میں نے کہا ہے کہ ابھی میں دوائیاں کھا رہی ہوں تو پتہ لگ جائے یہ دوائیاں کتنا کام کرتی ہیں آج رات جو ہے میں اچھی سے سو ہی ہوں نیند صحیح آئی ہے مجھے نہیں تو میں سو نہیں سکتی تھی اتنا مجھے زیرہٹی میں درد ہوتا تھا تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے تب ہے ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ویٹ بھی کروں گی تاریخ کا تیسرے مہینے کی چودہ تاریخ تو وہاں جا کے پھر ساڑھے پندرہ سو بھی بھرنے پیس ساڑھے پندرہ سو لے رہے ہیں تو وہ جا کے پھر میں تیسرے مہینے میں جا کے میں اس کی پیمیٹ بھی کروں گی اور جا کے میں اپنے امرائے بھی کروں گی اور پھر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دکھانا ابھی آپ یہ دوائیاں بھی کھائیں اور ورزش جو آپ کو بتائی ہے وہ بھی آپ کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو فیزیو تھریپی بھی تین چار دن بعد ہوتی رہے گی جو سکھائی کرتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا آپ بھی میرے لئے دعا کرنا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں بچوں کی پریشانی میں بلکل ہی انسان ختم ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آنٹی آپ فکر نہ کریں فکر ہوتی ہے جب اولاد سکھی ہو تو ماں باپ بھی سکھا ہوتا ہے جب اولاد سکھی نہ ہو تو ماں باپ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور ماں باپ اسی غم میں ختم ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک رحم کرے گا اللہ کرم کرے گا اللہ پہ بہت بھروسہ ہے اور اللہ سنتا ہے سب کی سنتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے بھی سنے گا بہت امید ہے اللہ پاک پہ اور آپ سے بھی دعا کی خزارش ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیا کریں تاکہ ہمارے حالات صحیح ہو جائیں اور ہم بھی اپنی اچھے سے زندگی گزار سکیں جو دن بچے ہیں زندگی کے اور ہمارے بچوں کے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی کامیابی دے میری مومل کو بھی اللہ پاک امت دے کہ وہ میٹرک کر لے آٹھویں میں ہے اور کافی دنوں سے طبیعت خراب ہے میرے چھوٹے بیٹے کی بھی طبیعت خراب ہے پھر بھی وہ بیچارہ کام پہ جا رہا ہے کیونکہ کام کے بغیر غریب کا گزارہ نہیں ہے تو آپ ہمارے لئے دعا کیا کریں بہت زیادہ دعا کیا کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور جہاں بھی رہے خوش و عباد رہے خوشیہ ہی خوشیہ ہوں آپ لوگوں کی زندگی میں سب وائٹی فیملی کی زندگی میں جو بھی ہیں بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاہ دے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو اولاد دے اللہ پاک ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے آمین سبح آمین ہم بنا رہے ہیں چوری کریم کے لئے اس میں ڈالا ہے ہم نے گر گر کی چوری بنا رہے ہیں آج اس کے گلے میں درد ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے چوری بنا کے دو سارا ان کے ساتھ مجھے نہیں کھانا تو ہم بنا رہے ہیں کریم کے لئے چوری دوپیر کا کھانا کھائیں گے اور کریم کو دے رہے ہیں گر کی کٹوئی چوری پاک ان کے لئے یہ دیکھیں میرا بڑا بیٹا ہے اس نے بھی بولا کہ مجھے بھی گر والی چوری بنا کے دو یہ میں نے اس کے لئے گر والی چوری بنائی آئی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے آگ جلائی ہے سارا کالا کالا ہوا پڑا لکریاں بھی ساتھ ہی پڑی ہیں نکال نکال کے ڈالتے جاتے ہیں جلتی ہیں اور یہ جو سالن ہے کہنا ابھی کوئی نہیں کھائے گا میں ہی کھاؤں گی آلو گوبی کا سالن کسی نے دلچسپی سے نہیں کھایا بس پہلے دن مزے مزے سے کھایا ہے آج جو ہے نا آج مجھے کھانا پڑ رہا ہے محمد مزمیل کو آج ہے زکام بان کر یہ دیکھیں محمد مزمیل کو آج جھکو جھکو ہو گیا جھکام ہو گیا ملے چانوں کو محمد مزمیل کو جھکام ہو گیا جھکام ہو گیا میلے بچے کو محمد مزمیل آئے مزمیل محمد مزمیل جو آئے صدقی 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 چوائیٹی فیملی میں آئی ہوں جنات کے گھر میں نے کہا جا کے اس کی طبیعت پوچھ کے آؤں ساس پھول گئی ہے سیڑیاں اتنی بڑی بڑی ہیں چڑھ چڑھ کے سیڑیاں گندی ہیں کیسی طبیعت ہے جنات ابھی آواز کو پتا نہیں رہا شام کو باہر سے یقنی منگا آکے تو وہ پیو سوپ والا ہوتا ہے نا نظیم آئے گا نا اس کو پھیجوں گی نظیم کو پھیجوں گی یقنی کا ایک پیالہ منگا کے آدھ آدھا پی لینا ہاں تھند ہے بنش کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو موووش کر رہی ہو میرے ساتھ جانا ہے پھر میرے گھار چلنا ہے چلنا ہے تو پھر جلدی سے واش کر لو وائٹی فیملی دیکھیں یہ خود اپنا مووووش کرنے جا رہی ہے یہ میرے ساتھ جائے گی ابھی میرے گھار وائٹی فیملی ہماری شام کی چائے کا واقع ہو گیا ہے یہ دیکھیں لکنیاں جلائی ہیں چائے کپانے بھی چڑھا دی اب اس کو اوبال آئے گا پھر اس میں ہم ڈالے گے پتی اور چینی آگ جل رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لکنیاں بہت ہی کام آئی ہیں ہمارے بہت ہی کام آئی ہیں اللہ کا شکر ہے دو تین دن چل جائیں گی دوسرا تیسرا دن ہے گیس انہیں تو ماشاءال لگایا ہوئے ہوتا ہی نہیں ہے گیس بینیش بھی میرے ساتھ آئی ہے بینیش بینیش کیسی ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہو آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر والا پلاؤ کیونکہ سب کی تبیت خراب ہے سالہ نہیں بنایا تو کھتے ہیں ایک دفعہ آپ چاول بنا لو سب کے گلے بھی خراب ہیں مخار ہو رہا ہے سب کو تو اس لئے میں نے کہا کہ چلو آلو اور مٹر کا پلاؤ بنا کے دیتی جو سب کھا لیں گے کیونکہ گیس نہیں ہے اس وجہ سے لکڑیوں پر جو بھی ایک ہی چیز بنے سالہ روٹی تو اللہ کلک بنتا ہے لیکن جو بھی 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 بنا کر جو بھی جو ب میں نے کہا یہ چیز بنا ہوں ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہمیں ڈالیں گے ہری میرچی مٹارا اور آلو ڈالیں گے اس میں ڈال دیا ہے ہندی اس کے بعد ہری میرچی اور تیماتر ڈالیں گے مسالہ تقریبا بھولتا ہے اس میں دار رہے ہیں ہمٹی ماتر اور ہری میرچ فیملی گیس آ چکا ہے اس لئے میں نے جل جبیر لکریوں سے ہوتا اور کئی در چڑھا دیئے ہلکا پھلکا گیس آ گئے یہ اوپ اور اگزاست چلایا ہے اس کی آواز آ رہی ہے کیونکہ سارا اندر دھوان جمع ہو گیا تھا اس لئے شور آ رہا ہے اس میں پھونکے پھر اس میں پانی ڈال کے جب اوبالا آئے گا تو پھر چاول ڈالے گے دو باؤن دالیں پانی کے ایک ڈال دیا ہے ایک ڈال دیا ہے اب اس کے جب اوبالا آ جائے گا اچھے سے تو پھر اس میں ہم چاول ڈالے گی ہم نے چاول ڈالے گی ہم نے چاول اس میں ڈال کر دیئے ہیں ہم لگا رہے ہیں دم پہ چاول بہت مزے کے بلدے فیملی ہمارا پلاو ہو گیا ہے تیار یمی اور مزے دار مزے کا ہے بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ کمیٹ میں ضرور بتانا مجمل کو نا زکام ہو گیا ہے بچالہ بیٹھا ہے پپکل کے بیٹھا ہے دادوں کی جان دادوں کی پالی پالی جان مجمل محمد مجمل چھوائٹی فیملی ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور آج ہم اپنے بیلوگ کا اینڈ کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جل سے جل صحت دے دے آج نجینہ ہسپٹل گئی تھی تو فیزیو تھریپی بھی کروائی اور اپنے بلڈ کی ریپورٹ بھی اٹھائی ہے تو فیزیو تھریپی کے لئے پھر بھی مجھے بلائی ہے کہ آپ چار دن بعد پھر آنا تو فیزیو تھریپی کے لئے تو فیزیو تھریپی کے لئے جو میں دن میں چار مردمہ کروں گی اور ایک ہے جو صبح شام کرنی ہے دو بتائی ہیں تو آپ میرے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک جل بھی صحت دے دے مجھے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا بھی لوگ پورا دیکھا کریں آپ پورا دیکھیں گے تو ہمیں سپورٹ ملے گی آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں رہے خوش رہے عباد رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کل ایک نئے لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ